بسم اللہ الرحمن الرحیم نمیریکل نمبر فور ہے یلو لائٹ آف فائیو سیمٹی سیمن نینو میٹر ویولیند ایز انسیڈنٹیڈ اون ایسیزیم سرفیس یلو لائٹ کی جس کے فوٹون کی جو ویولیند ہے وہ فائیو سیمٹی سیمن نینو میٹر ہے اس کو سیزیم میٹل کی سرفیس پر سٹرائک کیا جاتا ہے اور سٹاپنگ پروٹینشل یہ سٹاپنگ وولٹیج is found to be 0.25 وولٹ یعنی اس سرفیس سے نکلنے والے الیکٹرون میکسیمم انرجی کا جو الیکٹرون ہے اس کو روکنے کے لیے 0.25 وولٹ ریکوائیڈ ہے تو بتانا یہ ہے کہ وہ جو میکسیمم انرجی والا الیکٹرون ہے فوٹو الیکٹرون جس کو ہم کہتے ہیں اس کی کینیٹک انرجی کیا ہوگی اور اس سیزیم سے الیکٹرون ریموو کرنے کے لیے کتنی انرجی چاہیے جس کو ہم ورک فنکشن سے ظاہر کریں گے تو ہمارے پاس ویبلنٹ ہے of incident photon 577 نینو میٹر یعنی 577 into 10 raised power minus 9 میٹر اس سرہ سے سٹاپنگ پروٹینشل ہے 0.25 وولٹ تو یہ ہمارے پاس ہم نے جو فائنڈ کرنا ہے وہ میکسیمم کائنیٹک انرجی اور اسی طرح سے ورک فنکشن تو پہلے ہم میکسیمم کائنیٹک انرجی کلکولیٹ کرتے ہیں تو relation فار میکسیمم کائنیٹک انرجی سٹاپنگ پروٹینشل ہمارے پاس آئے گا کنیٹک انرجی ہاف ایم بھی سکیر ہوتا ہے لیکن یہاں پہ چونکہ velocity اور mass given نہیں ہے اس لئے ہم یہی relation use کریں گے is equal to e into v naught یوں کہ سٹاپنگ پروٹینشل ہے اور e charge of an electron ہے تو charge on an electron is 1.6 into 10 raised from minus 19 یہ positive value ہے یعنی یہاں پہ ہم charge کی صرف magnitude use کر رہے ہیں تو v naught آگے 0.25 تو اس کو جب ہم solve کریں گے تمہارے پاس آ جائے گا 4 into 10 raised from minus 20 جول تو یہ انرجی ہے incident photo electron اس کی اب اتنی انرجی کے electron کو روکنے کے لیے potential ہے 0.25 now work function تو ہمارے پاس آئنسٹائن photoelectric equation ہے hf یعنی energy of photon is equal to 5 یعنی work function plus kinetic energy اور یہاں سے 5 برا برا آگیا hf minus maximum kinetic energy تو f جو ہے وہ c over lambda کے ایک و ہوتا ہے یہاں پہ آپ اس کی values بھوٹ کر دیتے h کی value آگی 6.63 into 10 raised power minus 34 c کی value آگی 3 into 10 raised power 8 lambda کی value آگی 5 77 into 10 raised power minus 9 اور یہاں پہ kinetic energy ہے maximum kinetic energy ہے اس کا answer ہمارے پاس آیا 4 into 10 raised power minus 20 اب اس step by step solve کرتے تو یہ 10 raised power minus 9 اوپر جا کے plus ہو جائے گا اور یہ 3 tons یعنی 10 raised power minus 34 10 raised power 8 اور 10 raised power 9 کٹھا ہو گیا اس طرح سے 6.63 کو 3 سے multiply کیا تو ہمارے پاس 20 آیا اور 5 77 رہے گیا تو یہ آجائے گا ہمارے یہ حصہ بھی ویسے ہی آ رہا ہے اب جب 20 کو 5 77 پر divide کریں گے تو ہمارے پاس answer آجائے گا 0.0344 into 10 raised power minus 17 اور اس کو میں point کو یہاں سے اٹھا کے 4 کے بعد لے کے ہوں گا تو یہ ہمارے پاس آجائے 17 سے بڑھ کے minus 20 ہو 20 ادھر بھی ہے اور ادھر بھی ہے یہ common آسکتا ہے اور 34.4 میں سے 4 minus کریں گے تو ہمارے پاس آجائے گا 30.4 into 10 raised power minus 20 john اب اس کو electron volt میں convert کریں تو 1.6 into 10 raised power minus 19 پر divide کریں گے تو یہ electron volt میں convert ہوگا اور ہمارے پاس final answer آجائے گا 1.91 electron volt ہمارے 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 ہمارے